میں سلیم خالق دبائی میں اس وقت موجود ہوں میرے ساتھ ہیں محمد حفیث جو بڑی زبردست فارم میں آج کل بڑے پاکستان کو میچز جتوار ہے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حفیث بڑی زبردست آپ کی فارم آج کل چل رہی ہے دوسرے میچ میں بھی آپ نے ایک اچھی ایننگ کھیلی اور ایسا لگ رہا تھا میچ پھنس جائے گا لیکن آپ نے آتے چھکے وغیرے لگا کے میچ بڑے جتوار دیو بتائیں بہت زیادہ خوش ہوں الحمدللہ کہ پاکستان کی ٹیم کی کامیابیوں میں میرا جو رول ہے وہ وہ اچھے تک سے اداہ ہو رہا ہے اور میری جو آل آن پرفارمس ہے اس سے پاکستان ٹیم جو ہے وہ جیت رہی ہے تو بہت زیادہ خوش ہوں اس بات کے بعد اب جو آپ کھیل رہے ہیں لگ رہا ہے کہ بڑے پوزیٹیو ہیں آپ اور کوئی آپ کے پر پریشر نہیں ہے اس سے پہلے جب آپ ڈراپ ہوئی تو اس سے پہلے جو لاسٹ میچز ہوئے اس میں تھوڑا سب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کانفیڈنس آپ کا نہیں ہے آپ کانفیڈنس واپس آئے تو کیا ایک آت میچ میں اچھی پرفارمس کے بعد کانفیڈنس واپس آئے یا کوئی اور بات ایسی دیکھیں کافی چیزیں آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرفارمس ہے وہ ہمیشہ کانفیڈنس کے ساتھ ہوتی ہے میری جو کمبیک ہوا اس میں مجھے پتا تھا کہ میرا جو کمبیک ہے وہ میرے لئے ایک آخری چانس ہے تو میں نے اس میں کوشش کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کی ذات دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے میرے لئے بہت سے حسانیاں پیدا کی ہیں ہمیشہ میرے کیریئر میں میرے ہارڈ ورک کا ہمیشہ مجھے میری محنت سے زیادہ صلاح ملا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی کی ایک وجہ ہے کہ میں آج پاکستان ٹیم کے لئے دوبارہ سے کھیل رہا ہوں اور پاکستان ٹیم کے لئے اپنی کوشش کر کے جو پرفارمس ہے وہ بہتر سے بہتر کرنی کوشش کر رہا ہوں اور جو کانفیڈنس ہے اور اس لئے وہ بہت بڑا رول پلے کرتا آپ کے پرفارمس کے اندر لازمی نہیں کہ آپ اچھی فارم میں ہوں تو آپ سکور کریں گے آپ کا کانفیڈنس اگر اچھا ہے تو آپ اس میں بھی پرفارم کرتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس وقت میری جو سکورز ہو رہے ہیں جو میری پوزیٹیو باڈی لینگویج لگ رہی ہے دیٹ اس آل آباؤڈ کانفیڈنس کہ مجھے سکور کرنے کا کانفیڈنس آیا ہے اور اللہ اپنی حاصل رحمت سے مجھے نماز رہے اچھا میں وہ وجوہات میرے علم میں ہیں جن کی وجہ سے آپ باہر ہوئے اور کچھ لوگ آپ کو پسند نہیں کر رہے تھے لیکن پھر آپ کو اپرچنیٹی ملی واپس آئے اپنے بڑا اچھا پرفارم کیا اور پرفارمس سے جواب دیئے سب کو اپنے گویج یہ دیکھیں کافی مشکل ہوتی ہے آپ کے لئے آپ کے کیریئر میں میرا کیریئر ہی پورا ایسا رہا ہے کہ میں نے بارہار لوگوں کے اپینینز جو ہیں وہ چینج کرنے کی کوشش کرتا رہوں اور ابھی تک وہی کر رہوں کہ لوگ میرے بارے میں جو اپینین رکھتے ہیں میں صرف اور صرف اپنی پرفارمس سے کوشش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو جواب دے سکوں اور ابھی بھی بہت زیادہ خوش ہوں کہ میرے متعلق جو بھی رائے بنی ہوئی تھی جس طرح سے بھی سوچا جا رہا تھا گو کہ اس ٹائم کے اوپر میرے لئے بھی کافی مشکلات تھی میں بھی اپنے لئے کیونکہ آج کل کی کرکٹ کے اندر کافی چیزیں کافی پیرل آپشنز آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں لیکن میرے لئے کیونکہ پرائیٹی ہمیشہ پاکستان کھیلنا تھا اور میں چاہتا تھا کہ پاکستان ٹیم کی طرف سے کھیلوں اور جتنی میری پوزیٹیو انرجی ہے وہاں پاکستان ٹیم کے لئے سرف کروں تو اس میں کافی لوگوں نے میری حمد باندھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا میری فیملی نے بڑھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو بھول کے آگے جانے کا ٹائم ہے اور پاکستان ٹیم کے لئے میں کوشش کروں گا کہ جتنی بھی پرفارمسز دوں جتنی بھی میری کرکٹ ہے اس کا سب سے پہلے جو حق ہے وہ پاکستان کا ہے اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ جب بھی میں اس کرکٹ کے اندر سے میں الہدی کی اکتیار کروں وہ رسپیکٹ کے ساتھ میں الہدہ ہونا چاہتا ہوں تو میری یہی کوشش رہے گی کہ میں اچھی پرفارمسز اپنی کنٹنیوں کروں اور ویڈ رسپیکٹ پاکستان ٹیم کر سب کرتا ہوں ابھی زیادہ پرانی بات میں کچھ دن پہلی کی بات ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے تھے آج ایسا ہے کہ ہر طرف حفیظ 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 ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بیس پلینر ہے انسان جو مرضی سوچ لے جو اللہ کی ذات سوچتی ہے وہ سب سے بہتر ہوتا میرے لیے بھی مشکل ہو رہی تھی کافی کیونکہ جو رویہ اختیار کیا جا رہا تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل قبول نہیں تھا لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا میرے کچھ لوگ میرے سراؤنڈنگ میں میرے لوگ کچھ دوست تھے انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا فیملی نے موٹیویٹ کیا اور مجھے انہوں نے فورس کیا کہ میرا کیریر ایسے انڈ نہیں ہونا چاہیے اور مجھے گراؤنڈ میں سے باہر نکلنا ہے خوشی کے ساتھ تو وہ ایک موٹیویشن میرے اندر تھی اور میں نے دوبارہ سے میں نے شروع کی دوبارہ سے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے آپ کو محنت کرنے کی طرف دوبارہ میں لے کیا ہے کہ میں نے صرف محنت کرنیا اور جو صلاح ہمیشہ اللہ نے مجھے دیا وہ اللہ مجھے اس سے زیادہ دیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کا صلاح ہے کہ میں آج دوبارہ سے پاکستان ٹیم کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اور پاکستان کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں جیسے شوئی ملک نے پلان کیا ہے کہ وہ ایکسٹ ایر ورلڈ کپ کے بعد کرکٹ چھوڑ دیں گے اور آپ نے بھی کہا کہ میں ایسا چاہتا ہوں کہ میدان سے بڑے فاتحانے انداز میں رخصت ہوں تو کیا آپ نے بھی کوئی پلان کیا ہے دیکھیں آپ کی لائف میں یہ لمحان ہے جب آپ نے کرکٹ کو عزت کے ساتھ چھوڑ کے سائٹ پہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا کیریئر جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے آپ کا جو انڈ ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے آپ کا کیریئر کہ آپ کس طریقے سے اپنی اپنی رخصتے لے کے اپنے آپ کو لیدہ کرتے ہیں اس خیل سے جس کے لئے آپ نے دن رات محنت کی ہو میرے بھی ذہن میں پلان ضرور ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر جب تک لڑنے کی جو ہے وہ طاقت ہوگی جب تک میرے اندر اپنی اپنی وہ جو سٹینڈرز جو پاکستان ٹیم کے سیٹ ہیں اگر میں ان کو ہٹ کر سکتا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ میکسیمم ٹائم تک پاکستان کو سرب کروں اور جب کوئی ینگسٹرز آ جائیں گے اور وہ پروو کریں گے کہ وہ پاکستان ٹیم کو اگلے دس سال سرب کرنے کے لئے پندرہ سال سرب کرنے کے لئے ریڈی ہیں تو میں بہت خوشی سے بہت محبت سے میں اپنی جگہ ان کو دینے کے لئے تیار ہوں لیکن اگر کوئی ایسا جگہ خالی نہیں ہے اور اگر میری سرب کرنے کے لئے پاکستان ٹیم کے لئے مزید کنٹنی ہو سکتی ہیں تو میں اس کے لئے ضرور لڑوں گا اور مجھے حمد جو ہے وہ میری سراؤنڈنگ مجھے دے گی میری پرفارمس میرا ہارڈ ورک مجھے دے گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ینگسٹرز کے لئے جو ریڈی ینگسٹرز ہیں ان کے لئے اپنی جگہ چھوڑوں نہ کہ کسی کی سوچ اور کسی کی اپنی جو ہے وہ پلاننگ کے وجہ سے میں اپنی جگہ چھوڑوں پاکستان کی باولنگ میں بھی آپ کی پرفارمنس بہتر ہے اب آپ نے شروع کی ہے تو باولنگ میں کانفیٹنس آگیا آپ ڈر تو نہیں لگتا کہ کئی دوبارہ ریپورٹ نہ ہو جائے دیکھیں مشکل تو بہت ہوتا ہے کیونکہ میں تینچہ مرتبہ سارے پروسس سے گزر چکا ہوں اور میں کبھی بھی دوبارہ اللہ سے دعا کرتا ہوں میں ایسے چیز کو دوبارہ فیس نہ کروں اس کے لئے میں نے جو ریسنٹ ٹائم میں میں نے بہت زیادہ میں نے پچھلے چھ سات آٹھ ماہ سے میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے جس میں میں بائیو مکینیکل ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں میرے جو باولنگ کوچ ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں اور انیلیسز کرتا رہتا ہوں ہر ایک دن کی باولنگ کا چاہے وہ پریکٹس میں ہو چاہے وہ میچ میں ہو کیونکہ یہ اتنا مشکل ہے آپ کے لئے آپ کی باڈی مسلز کو دوبارہ سے سیٹل کرنا لیکن میں کوشش پوری کر رہا ہوں اور ابھی تک الحمدللہ سب چیزیں ٹھیک ہیں اور میں چاہوں گا کہ اپنا کیریئر جو ہے ویسے آل آنڈر کنٹینیو کروں کتنا آپ نے چینج کی ہے باولنگ ایکشن اپنا اور کیا فرق آپ محسوس کر رہے ہیں اپنی باولنگ میں جو چینجز ہوئی ہیں ان کے بعد میں اس طرح کا باولر تو نہیں ہوں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری لیمٹیشنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں اس وقت لیکن اس کے باوجود کیونکہ منٹلی طور پر میں نے اپنے آپ کو پچھلے پندرہ سال میرا جو کیریئر ہے سولہ سال کا اس میں میں نے اپنے آپ کو ایز ای باولر بھی بہت زیادہ محنت کی بھی ہے تو وہ ایکسپیرینس میرے پاس ہے میں اسی کو یوز کر کے باولنگ کر رہا ہوں لیکن فرشور میرے جو باولنگ سکلز ہیں اس کے اندر کافی کمی بھی آئی بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود میں ریڈی ہوں کہ میں اپنے جہاں ضرورت پڑے پاکستان ٹیم کو میری باولنگ کی میں وہ ڈیلیور کرنے کے لیے ریڈی ہوں اب تینوں طرز کھیل رہے ہیں آپ ٹیسٹ بھی میں بھی آپ کا انہیں کمبیک کیا ہے ٹی ٹوئنٹی میں بھی ہیں ونڈی میں بھی آپ کا نام آیا تو اب جیسے کافی سینئر بھی ہو گئے ہیں آپ کو تو ایسا تو نہیں فیل کرتے کہ پریشر زیادہ ہے کہ تینوں طرز کی کرکٹ کا اور بہت زیادہ کرکٹ بھی آج کل ہو رہی ہے یا آپ کو مطمئن ہے خوش ہیں اس سے دیکھیں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اگر آپ تینوں فارمٹ کھیل رہے ہیں تو کیا آپ ان تینوں فارمٹ کی جو ڈیمانڈ ہے جو ریکوائمنٹ ہے اس کے مطابق آپ کی فٹنس ہے تو میری اگر فٹنس سیکھ ہے اور اگر میں تینوں فارمٹ کو سوٹ کرتا ہوں اگر میں تینوں فارمٹ کے اندر اپنی پرفارمٹ کے ساتھ اپنی ٹکنیک کے ساتھ اپنی سکلز کے ساتھ اگر میں سوٹ کرتا ہوں تو مجھے کھیلنا ہے تو میرے لیے کیونکہ میں تینوں فارمٹ کو کافی عرصے سے پچھلے آٹھ دس سالوں سے میں کنٹینیویسلی کھیل رہا ہوں تو ارجسمنٹ ہونے میں مجھے کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے فارمٹ جو بھی کھیلنے ہیں اور اس کی فٹنس اور اس کے ڈیمانڈز کو پورا کرنا اور میں اسی کے مطابق کھیل رہا ہوں بٹ ییس فر شور میں خود سوچتا ہوں کہ اپنے اوپر تھوڑا سا لوڈ کم کروں اپنے اوپر تھوڑا سا جو پریشر ہے تینوں فارمٹ کھیلنے کا اس کو کم کروں لیکن اس کے لیے بھی میں رائی ٹائم کے انتظار کر رہا ہوں کہ جب مجھے لگے جو میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے کہ میں اپنی جگہ خوشی سے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کے لیے کوئی ینگسٹر سٹیپ اپ کرے اور وہ شو کرے کہ وہ اس پلیس کو لینے کے لیے ریڈی ہے اور پاکستان ٹیم کے لیے وہ اگلے دس سال کھیلنے کے لیے تیار ہے تو میرے لیے پاکستان کے لیے اگلے دس سال کیونکہ میں پاکستان کو دس سال سرب نہیں کر سکتا لیکن میں جتنا بھی کر سکتا ہوں میں وہ چاہوں گا کہ میں وہ ضرور کروں اور تاکہ جو ینگسٹر ہیں وہ جب آئیں تو وہ اگلے آٹھ دس سال پندرہ سال باکستان ٹیم کو سب کریں فیلڈ میں بڑے انرجیٹک نظر آتے ہیں آپ مشورے وغیرہ بھی دیتے رہتے ہیں پلیئرز کو تو سرفراز کو بھی بتاتے رہتے ہیں آپ جی ضروری ہے کہ آپ اپنا ایکسپیئرینز ضرور شیئر کریں اور جب آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کو آنسٹ اپینین ہمیشہ دینا چاہیے میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ میں اپنا آنسٹ اپینین دوں جب کوئی مجھ سے پوچھے تو سرفراز نے ابھی ریسن پاس میں ابھی مہرسات کافی مشورے بھی کرتا ہے گراؤن کے اندر اور مجھے اجازت بھی دیتا ہے کہ میں ینگسٹر کے ساتھ بات کر سکوں تو میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایکسپیئرینز ضرور میرے پاس ہے میں لوگوں تک پہنچاؤں اور بھی دی سیم ٹائم جو ینگسٹر ہیں ان کو صرف و صرف آپ کانفیڈنز دے سکتے ہیں کیونکہ میں کبھی بھی کسی کی پلاننگ کبھی بھی کسی کے سکلز کے اندر نہیں شامل ہوتا یہ اس میں خام خواہ گھسنے کی کوشش نہیں کرتا لیکن میں ہمیشہ اس کو بیک کرتا ہوں کہ جو اس کے دل میں آ رہا ہے میں اس کو بیک کرتا ہوں تاکہ اس کی کام کرنے کی جو کنوکشن ہے یا وہ جو کام کرنا چاہ رہا ہے اس کی جو کنوکشن ہے وہ سٹرونگ ہو جائے تو میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں اسی لئے شاید پروفیسر کہتے ہیں نہیں بہتر شکریہ بڑی مہربانی آپ کو کہتے ہیں اسی لئے کیا وجہ آپ کو دیکھیں کافی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کرکٹ کے حوالے سے نولیج کو میں بہتر طریقے سے سمجھتا بھی ہوں اور ڈیلیور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں کرکٹ انیلیسیز کرتا رہتا ہوں سوچتا رہتا ہوں کہ کیا بہتر ہو سکتا ہے میرے اندر اور کونسی ایسی چیز ہے جو سیچویشن ڈیوانڈ کر رہی ہے اس کے مطابق بہتری آجے انڈیا پاکستانی کرکٹ پہ کافی بات ہوتی رہتی ہے آپ نے بڑے میچز کھیلے بھی ہیں ٹور بھی کیا ہے ویسے بھی کھیلے ہیں مس کرتے ہیں انڈیا سے سیریز دیکھیں وہ ایک ایسا کھیل کھیل کی کیسی سیریز ہے پاکستان انڈیا کی جس کی فیلنگز جس کے اندر پرفارمس کرنے کا مزہ وہ کسی بھی جگہ پہ نہیں آتا اور ایم شور کہ انڈیا پلیئرز بھی اسی کو مس کرتے ہوں گے پاکستان انڈیا سیریز کو لیکن مجھے ہمیشہ کافی مرتبہ کیے بھی چکے ہیں اور ہر شخص ہر جو کرکٹر ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ پولٹک سے لیدہ رہنی چاہیے اور جو کھیل ہے اس کو بڑا کرنا چاہیے پاکستان انڈیا کی سیریز بہت بڑی سیریز ہے وہ جہاں پہ بھی ہوتی ہے چاہے وہ جتنے دیر کے بعد بھی ہو اس کو بہت زیادہ انجوائے کیا جاتا ہے لیکن اگر یہ بائیلیٹرل سیریز ہو ہم انڈیا جائیں انڈیا پاکستان آئے تو دیٹھل بھی ایک گریڈ گریڈ ٹھنگ فر ایم پاکستان انڈیا انڈیا اور آل آور در ورلڈ جو لیگز ہیں ٹونٹی ٹونٹی لیگز ان میں بھی بڑی آپ کے ڈیمانڈ ہے دنیا بھر میں آپ کھیل لے کے لے جاتے ہیں پی ایس ایل میں بھی آپ کی پرفارمز اچھی رہتی ہے کس طرح کمپیئر کرتے ہیں دیکھیں ٹونٹی آبیسلی ایک انٹرٹینمنٹ ہے اور دنیا پوری جو فینز ہیں وہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور سپانسرشپ اس کے اندر بہت زیادہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ٹونٹی نے بہت سی چیزوں کو ٹیک آور کر لیا کرکٹ کے حوالے سے آبیسلی اس کے لیے پلیئرز کی اپنی بھی یہی سوچ ہوتی ہے کہ ہم ٹی ٹونٹی کھیلیں ٹی ٹونٹی کھیل کے جو آپ کو فلیر ملتا ہے آپ کے اندر سے آپ کو کھیلنے کا اور جو آپ کو ریسپیکٹ ملتی ہے وہ ڈیفرنٹ لیول پہ آج پہنچتی جا رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ضرور پاکستان کو بھی اور پوری دنیا کی جو جو لوگ جو ٹیسٹ کرکٹ کو پسند کرتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت ضرور ہے تھوڑی انٹرٹینمنٹ لانے کی ضرورت ضرور ہے یہ نہیں کہ ٹیسٹ فارمٹ ختم ہو جانا چاہیے لیکن ضرور اس کے اندر کچھ ایسی انٹرٹینمنٹ لے کے آنی چاہیے تاکہ جو فینز ہیں وہ اس کو دیکھنے آئیں کیونکہ سوائے دو تین کنٹریز کے اس کو دیکھنے کے لیے کم لوگ آ رہے ہیں جو کہ ایک وری سائن ہے کسی بھی فین کے لیے یا کسی بھی کرکٹر کے لیے ٹی ٹوینٹی آپ میچ کروالیں گراؤنڈ بھر جے گا لیکن اگر اب ٹیسٹ ہوگا تو کم لوگ آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی انٹرٹینمنٹ لانے کی ضرورت ہے تھوڑا بہت بدلاؤ اگر اس فارمٹ کو اٹھا سکتا ہے تو ہمیں یا جو بھی اس کے ڈی سی ان میکرون کو ضرور سوچنا چاہیے آپ کے ذہن میں ہے کوئی سجیشن دیکھیں سجیشن بہت سی ہیں لیکن جب ٹائم آئے گا تو تب دیں گے کرکٹ کا بہت پیشنیٹ فین ہے اور تمام جو پلیرز ہیں ان کے بارے میں وہ جانتا ہے میرا کوچ ہے مجھے بہت زیادہ وہ ہے وہ میرا سب سے بڑا کریٹک ہے پروفیسر کا جو کوچ ہو تو بہت ہی بڑی چیز ہے تو یہ وہ جو ہے مجھے کافی چیزوں سے جو ہے وہ میں جب کبھی آؤٹ تو ہوتے ہی ہے بندہ جب میں پہنچتا ہوں وہ مجھے ملتا ہے تو مجھ سے ہمیشہ یہ پوچھتا ہے بابا یہ کیا شاٹ کھیلا تھا اپنے ہاں تو اس طرح کافی چیزیں میرے ساتھ وہ ڈسکس کرتا ہے اور کرکٹ کا بہت زیادہ فین ہے اور میں خود اس کو پرموٹ کرتا ہوں کیونکہ بچہ جتنا فیزیکلی یہ نہیں صرف کرکٹ میں باقی تمام سپورٹس میں بھی کہ بچہ جتنا فیزیکلی اس عمر کے اندر وہ سپورٹس کے اندر وہ رہے گا آؤٹڈور ایکٹیوٹیز اس کی پوزیٹیو ایکٹیوٹیز رہیں گی اتنا زیادہ وہ ہیلدی اور اتنا زیادہ وہ طاقتور ہوگا اپنے فیچر میں تو میری یہ کوشش ہوتے ہے کہ میں بچوں کو ان کا ضرور ٹائم دوں تاکہ وہ سپورٹس کے اندر جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں تینکیو